اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد واجل فرجوں اسلام علیکم ناظرین راہ عمل کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نگہ زیدی تمام ناظرین کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و حفیت کے ساتھ ہوں گے اور دعا گو ہوں آپ کے لیے کہ بحق محمد وعالی محمد خدا تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امامے رکھے آپ اپنے گھروں میں خوش و آباد رہیں محمد وعالی محمد کے صدقے سے آپ کی تمام حاجات جو ہیں وہ بر آئیں تو اور ظاہر بات ہے آج کا اتنا عظیم دن ہے آج میں تمام اپنے اہل اسلام کو جو ہے وہ مبارک بات پیش کرنا چاہتی ہوں آج سچو کی عید ہے آج عید مباحلہ تو ناظرین عید مباحلہ کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی لیکن میں بتاتی چلوں کہ مباحلہ مباحلہ تاریخ انسانیت کی وہ عظیم جنگ ہے جس میں نہ تلوار چلی نہ خون خرابہ ہوا نہ کوئی میمنہ تھا نہ کوئی میسرہ تھا نہ کوئی لڑائی ہوئی اور یہ فتح مسلمانوں کے قسمت میں تھی تو سبحان اللہ عید مباحلہ کی خوشیاں ہم آج جو ہے وہ منا رہے ہیں لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کون سی کامیابی ہے مباحلہ میں جو کہ مسلمانوں کو نصیب ہوئی اور وہ کون سے مسلمان تھے جو اس جنگ پہ گئے اور کامیابی انہوں نے حاصل کی تو انشاءاللہ تعالی ان تمام چیزوں پہ روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے بہت یہ خابل احترام خواہر موجود ہیں ان سے آپ کا تعارف کراتے چلیں تو چلتے ہیں اپنی خواہر کی طرف محترمہ سیدہ سہر رزوی صاحبہ اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے آپ کو آج کی اتنی عظیم ایک اور عید مباحلہ پچھلے ہفتے ہم نے عید غدیر بنائی الحمدللہ اور آج عید مباحلہ کی آپ کو جو ہے وہ تبریکات و تہنیت پیش کرتے ہیں ہم آج کے دن کی بالخصوص تبریکات و تہنیت ہمارے وقت کا امام صاحب العصر اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے تمام دیکھنے والے ہمارے مسلمان مومنین برادران خواہران اور آپ کو اور اہل بیت کی تمام ٹیم کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ہم سعادت مند ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ عید سعید عطا فرمائی کہ ہم سال میں بھی پانچ عید مناتے ہیں بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ آدھا کرتے ہیں پھر میں اپنی بچیوں کا تعریف کرواتی چلوں منخبت خانی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نقوی سسٹرز اور مائدہ اور زہرم نقوی ان کو بھی ہم پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں بہت شکریہ بچیوں مبارک بات کہ آج اتنی بڑی عید ہے اس کو ہم سیلیبریٹ کریں اور ہمارے خوش نصیبی ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم اہلِ بیت کے اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ تمام عالم اسلام کو جو ہے اس خوشی میں اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں تو ناظرین عید مباہلہ کی یہ جو خوشی ہے یہ ہم کیوں مناتے ہیں اور کیا اس کی جو ہے وجوہات ہیں اور کیا ضرورت تھی عید مباہلہ کی تو مباہلہ کی تو ان تمام چیزوں پر گفتگو کرنے کے لیے ہم اپنے خوار کی ظاہر باتیں رہنمائی جو ہے وہ حاصل کریں گے تو چند اشار کو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں اس کاروان خیر میں آگے چلے رسول یعنی کہ پکچرائزیشن جو ہے وہ اس چیز کی جو مباہلہ کے میدان میں ہوئی اور مباہلہ میں کس طرح سے رسول جو ہے وہ اپنے ان سچے صادقین کو لے کر آئے اُر کی تھوڑی سی پکچرائزیشن اگر آپ نے اپنے تخیر میں لاسکتے ہیں تو بڑا ہی خوبصورت منظر ہوگا اس کاروان خیر میں آگے چلے رسول پیچھے تھی ممکنات کی ایک مالکن بطول خیر النصہ کے بعد علی نور با اصول سرور کے ساتھ ہاتھ میں اسمت کا پاک پھول لپٹا ہوا نبی سے نبوت کا زین تھا سینے پہ دل تھا دل میں دھڑکتا حسین تھا تو اس کے ساتھی چلتے ہیں اور ہم اپنی خواہر کی طرف تو ہم اپنی خواہر سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ایکچلی جو مباہلہ کیا ہے مباہلہ کیا ہے اور قرآن کریم میں مباہلہ کا ذکر کہاں کن آیات میں آیا ہے اور کیا اس سے پہلے بھی ہمیں کوئی اس طرح کا مباہلہ کا ذکر ملتا ہے قرآن میں اس واقعے سے پہلے لفظ مباہلہ کو اگر ہم لیں تو اس کا جو ماخذ ہے وہ الابتحال یعنی جیسا کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے کسی کو دور کرنے کے لئے یعنی اس بات کی دعا کرنا خدا سے کہ کوئی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے یا یوں کہہ لیجے کہ کوئی کسی کو خدا اس کے حال پر چھوڑ دیں یہ بہت بڑا عذاب ہے کہ ہم بہت ساری دعاوں میں صحیفہ سجادی اور جتنی ہمیں ملتی ہیں امہ توہرین سے ان میں کئی بار یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے پروردگارہ معبود تو ہمیں ہمارے حال پر نہ چھوڑنا تو یہ بہت بڑی ایک یعنی اس کو سمجھ دیئے کہ یہ بددعا ہے تو اس میں جو مباہلہ ہے وہ دو گروہوں کے درمیان جن میں واقعاً ایک حق پر ہے ان کے درمیان ایک ڈائلوگ ہے ایک یعنی گفتگو ہے آج اور اس کے بعد آجزی سے اس کی دعا کرنا اور اس میں جو آیت ہے قرآن کی وہ ہے سورہ علی عمران کی آیت نمبر 61 جس میں بقاعدہ پروردگار عالم نے آخذہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا یہ سورہ علی عمران اور آیت نمبر 61 ہے جس میں یہ کہا گیا ہے نجعل کا جو لفظ ہے وہ نبتحل کا یعنی ابتحال کا نتیجہ ہے یہ اس کا ریزلٹ ہے تو کہ یعنی اس کا نتیجہ واقعاً یہ ہوگا کہ جھوٹوں پر خدا کی لانت ہوگی وہ کوئی کہے یا نہ کہے وہ اس واقعے ہو جائے گی حتمن ہے یعنی یہ نجعل نتیجہ ہے اس چیز کا قرآن میں اللہ تعالی نے کیونکہ لفظ ہی نجعل استعمال کیا کہ یہ واقعہ ہو جائے گی اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی کیونکہ نجعل جو ہے اس میں یہ ہے دوسرا اس کا یہ بھی آسپیکٹ ہے کہ اس میں یہ جمع کا سیغہ ہے پلورل ہے تو یقیناً نجعل کے اس پر اگر آپ جائیں پلورل لیتے ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کچھ شخصیات کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو اس دعوے میں کیونکہ یہ دعوے تھا نا ایک ڈیلیگیشن آیا انہوں نے دعوے کیا انہوں نے دعوے کیا رسول خدا کی طرف سے جو حق کا دعوے تھا تو جو دعوے حق میں رسول خدا کے ساتھ جو شخصیات شامل ہیں وہ اس نجعل کے دائرے میں ہیں تو اس سے پہلے بھی ہمیں کوئی مثال ملتی ہے کہ اس طرح کے جو ہی ڈریکشن جو ہے وہ کسی اور گروہ کے ساتھ بلکل اس میں صلح حدہ بھی آپ دیکھ لیجئے اس کے علاوہ بھی اس سے پہلے کے جو انبیاء ہیں ان کے پاس بھی لوگ اسی طرح ڈیلیگیشن لے کے آیا کرتے تھے کہ جب ان کو تبلیغات کسی بھی نبی کی طرف سے پہنچتی پیغام پہنچتا تھا تو یہ دیکھنے کے لیے نا کہ یہ نبی جو آئے ہیں اپنے کو ڈیکلیئر کیا ہے نبی تو ہم جائیں ان سے پوچھیں کہ یہ کیا پیغام دے رہے ہیں تو یہ ون ٹو ون جو ڈیلیگیشن ہوتی نا فیس ٹو فیس یہ تو ایک طریقہ رہا ہے ہمیشہ سے تو یہاں پر اگر اسلام کے اس میں ہم بات کریں تو سب سے یعنی قداور ایک واقعہ ہے صلح حدہ بھیا کا جہاں پہ اسی طرح ڈیلیگیشن آیا ایک دوسرا سے گفتگو ہوئی اور جنگ نہیں ہوئی تلوار نہیں وہ نکالی گئی اور ایک معاملہ جو ہے وہ بغیر جنگ کے سالف کیا گیا بہت شکریہ اب ہم اپنی بچیوں کو جو ہے وہ پروگرام میں باقاعدہ ان کو جو ہے وہ ویلکم کرتے ہیں اور یہاں پر میں ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ گلائے حقیدت بارگائے پنجتن میں پیش کرنا چاہئے تو ہم صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجیل فرجہ باباں سے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجیل فرجہ خادم ہوں پنجتن کی خادم ہوں پنجتن کی حق کی قسم نازر جتنا کروں وہ بجا ہے میرے مولا علی پہ شوا ہے میرے مولا علی پہ شوا ہے خادم ہوں پنجتن کی خادم ہوں پنجتن کی حق کی قسم نازر جتنا کروں وہ بجا ہے میرے مولا علی پہ شوا ہے میرے مولا علی پہ شوا ہے گھبرا کی طوفہ میں نہنے پکارا کہ ملتا نہیں اب تو یا رب کنارہ یہ آواز آئی یہ آواز آئی اے پیارے نبی تیری کشتی کا جونا خدا ہے سبحان اللہ وہ زمانے کا مشکل کشا ہے وہ زمانے کا مشکل کشا ہے خادم ہوں پنجتن کی خادم ہوں پنجتن کی حق کی قسم نازر جتنا کروں وہ بجا ہے میرے مولا علی پہ شوا ہے میرے مولا علی پہ شوا ہے نکیرین پوچھیں گے مجھ سے یہ آ کر کہ کرتی رہی کیا ہو دنیا میں جا کر کہ کرتی رہی کیا ہو دنیا میں جا کر میں اُچھ کر کہوں گی میں اُچھ کر کہوں گی سنا خوان ہوں ذکرے پنجتن عمر بھر کیا ہے دیکھ لو یہ کفن پر لکھا ہے خادم ہوں پنجتن کی خادم ہوں پنجتن کی حق کی قسم نازر جتنا کروں وہ بجا ہے میرے مولا علی پہ شوا ہے میرے مولا علی پہ شوا ہے سبحان اللہ کہتا دھارا بھی سنا ہے نبی سے کہ رہدار پل کی ملے گی علی سے سبحان اللہ بشت 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 صاف مشکات میں یہ لکھا ہے سبحان اللہ صاف مشکات میں یہ لکھا ہے خادم ہوں پنجتن کی خادم ہوں پنجتن کی حق کی قسم جتنا ہے ناز جتنا کروں وہ بجا ہے میرے مولا علی پہ شوا ہے میرے مولا علی پہ شوا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام تھا اور آپ کی ادائیگی تو بہت زیادہ حسین تھی ماشاءاللہ مولا آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور یہ مناقب اور یہ فضائل سنکے دل ایک جو ہے نا وہ بلکل سرشار ہو جاتا اس طرح سے کہ ان کی محبت میں اور یہی دعا کرتے ہیں خدا تعالی ہمیں حق پر رکھے اور سچوں کے ساتھ رکھے اچھا اب ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جیسے کہ بچیوں نے ہماری اپنی منقبت میں کہا کہ یہ پنجتن پاک کی یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے خدا کی خدائی کی تصدیق کی بے شک تو چلتے ہیں مباہلہ کی ذرا تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایکچلی مباہلہ کی کیا وجوہاتیں کیوں رونوما ہوا یہ واقعہ اور اس کی کیا ضرورت تھی اور کن لوگوں کے ساتھ رسول خدا نے مباہلہ کیا کن لوگوں کے ساتھ کیا یہ وہ لوگ تھے کہ جو کرسچنز تھے عیسائی تھے اور ان کا جو ایکچلی اوریجن تھا ان لوگوں کا وہ ایکچلی نجران بتایا جاتا ہے اور ہے مدینہ کے قریب کوئی جگہ یمن کے قریب ایک علاقہ یمن اور سعودی عرب کی جو آج وہ ہے نا ان کے حدود میں قریب ہی نجران ایک جگہ کا نام ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی جان بچانے کے لیے نجران آئے تھے کیونکہ ایک وقت تھا کہ جب یہودیوں کی طرف سے ایک باقاعدہ یعنی ان کو زندہ جلایا جاتا تھا عیسائیوں کو جناب عیسی کے ماننے والوں کو ظلم و تشدد بلکل یہ تھا کہ ان کو برن کیا جاتا تھا نہ بچے انہوں نے چھوڑے نہ خواتین چھوڑی نہ انہوں نے بوڑوں کو دیکھا وہ سیدھا جلایا کرتے تھے زندہ جلا دیتے تھے تو یہ وہاں ان کا جو ایکچل وہ جگہ تھی اس کو چھوڑ کر یہ لوگ نجران آئے تھے اور یہاں کے رہنے والے تھے بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ تھا کہ ان کو یہاں آنا پڑا موبائلہ کے لیے یا ان کو اس چیز کی اجازت نہیں تھی کہ یہ اپنے دین کو ابزرف کر سکیں اور اس پر عمل کر سکیں پریکٹیکلی ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا تواریخ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ نجران میں بہت بڑا یعنی مشہور ترین کلیسہ تھا چرچ تھا جہاں یہ بڑی آزادی سے کرتے تھے پریکٹس کرتے تھے اپنے دین کے اور ان پر کوئی ممانیات نہیں تھی کچھ نہیں تھا ہوا یہ کہ جیسے یہ آنکھز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نوہجری کا واقعہ ہے نوہجری کا یہ واقعہ ہے ہجرت کے نمے سال میں چوبیس زلحج آنکھز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیونکہ فتح مکہ کے بعد آپ نے حبش میں ایران میں جتنے جگہیں تھیں وہاں پر دعوت اسلام کو بھیجا پیغام بھیجا کہ بھئی میں نبی ہوں خدا کا اور اس کی طرف سے کتاب لائیا ہوں اور تمہیں واحد و یقتہ خدا کی عبادت کرنے کی طرف دعوت دیتا ہوں تو ان لوگوں کی طرف بھی یہ دعوت پہنچی نجران کے جو پادری اور بڑے علماء تھے عیسائیوں کے جب ان تک یہ بات پہنچی تو دیکھئے ہر جگہ پر جب کسی نئی چیز کا پتہ چلتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت تھوڑے سے ریئر ہوتے ہیں جو فوراں قبول کرتے ہیں کیونکہ حق میں بڑا اثر ہوتا ہے کچھ لوگوں کے دل ویسے ہی بڑے پاک اللہ نے بنائے ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز کو قبول کر لیتے ہیں لیکن اکثریت جو ہوتی ہے وہ دیکھا گیا کہ اکثریت اکثر حق قبول نہیں کر باتی اس لئے ہم کہتے ہیں کبھی بھی اکثریت پر کسی کو بھی اترانا نہیں چاہیے اب رہا بھی بہت بڑی لے کر آیا تھا فوج اترانا تھا کسیر تعداد تھی لیکن اس کا کیا ہوا فیرون کا بھی یہی حال ہوا تھا تو کسرت پر جو ہے وہ اکڑنے کی ضرورت نہیں ہو کیونکہ کسرت اکثر حق کو قبول نہیں کرتی ہے اب یہاں پر ہوا کیا کہ کچھ لوگوں نے ان میں یہ کہنا شروع کیا کہ ہم میں تو یہ بات بہت اچھی لگ رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ کتبِ الٰہی جو ان کے پاس آئیں تورا اور زبور جی بالکل ان کتابوں کے اندر تورا زبور و انجیل تینوں ہی میں آخری رسول کی نشانیاں اور آنے کی خبر تو دی گئی تھی تو اس چیز سے تو یہ واقف تھے کہ ایک آخری نبی نے آنا ہے اس سے اس کو یہ جانتے تھے لیکن جب لوگوں نے یہ کہا کہ یہ نبی جو آئے ہیں ہمیں ان کی باتیں کچھ اچھی لگتی ہیں تو یہ جو بڑے پادری تھے بعض اوقات ہوتا ہے ان کی اپنی حکمرانی جو ہے وہ جیپڈی میں پڑھ رہی ہوتی ہے ان کی سلطنت اور ان کو جو چڑھاوے ملتے ہیں اس کے گھو جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو پھر اپنی سیلفش ریزنز کی وجہ سے یہ حق کو دبانے اور چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان لوگوں میں سے کچھ نے کہا کہ نہیں ایک ڈیلیگیشن بنا کے لے جاتے ہیں کہ وفت کی صورت میں جاتے ہیں اور خود آخذر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں اس طریقے سے یہ بات ہوئی اور ویسے یہ کہ تاریخ میں جیسے ہاتھی کا سال بیان کیا گیا کہ عامل فیل ہے کسی بڑا کوئی ایکٹرارڈنری کو واقعہ ہوتا ہے تو اس سے منصوب کر دیا جاتا تھا سال کو اس سال کو نوی ہجری کو عامل وفود بھی کہا جاتا ہے یعنی وفد آتے ہیں یعنی وفود وفد کی جمع تو یہ لوگ آئے ان کے جو دو ریپریزنٹیو تھے سید یا سید اس طرح سے کچھ نام ہے اور ایک کا نام آقب یہ اپنے بڑے بڑے علماء کو قریبا ان کے کوئی کہتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء جتنے بھی تھے اور سیونٹی لوگ ساتھ آئے بعض روایتوں میں یہ بھی کہا گیا کہ دس ہزار یا چالیس ہزار لوگ تھے یہ ہماری نظر میں اتنی نئی معتبر کیونکہ بڑے علماء جو ہیں اپنی کتابوں میں اس کی تصدیق جو ہے وہ نہیں کرتے کیونکہ یہ جنگ نہیں تھی تو یہ لوگ اس طرح وفد بنا کر آنخزہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لئے آئے ہیں اب اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس میں یہ بھی شامل کریں کہ جب آئے تو بسم اللہ بسم اللہ بلکل کس طرح آئے پورا واقعہ ذرا سا تھوڑا سا وہ کر دیں تاکہ ہماری جو ناظرین ہیں ظاہر باتیں ہمیں دنیا میں ہر طرح کے مقاتب فکر لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تاکہ ان کی جو ہے نا تھوڑی سی وضاحت ہو جائے ان چیزوں کی ان کے لئے جی ہاں تو جب یہ مدینہ میں ظاہر ہے آئے ہیں رسول اللہ خدا سے ملاقات کے لئے مسجد نبوی میں پہنچے ہیں بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ بڑے تسک و احتشام کے ساتھ یعنی بڑے مرعوب کرنے والے لباس اور زیبائی کے ساتھ یہ آئے اور اتنے میں ان کی عبادت کا وقت ہو گیا تو یہ وہ بجاتے ہیں یا وہ گھنٹا ہوتا ہے یا جو بھی ان کی عبادت کے لئے کہ جب کو بلاتے ہیں جس کے لئے تو پھر یہ ایک خاص سمت میں اپنے چہروں کو کر کے عبادت کرنے لگے جبکہ یہ مسجد نبوی میں تھے تو بعض لوگوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی لیکن مولا کائنات نے یا خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو منع کیا اپنے اصحاب کو کہ نہیں ان کو کرنے دو یہ ان کی عبادت یعنی اسلام نے کسی کو بھی اپریس نہیں کیا ہے اسلام نے ہر ایک کو آزادی دیئے کہ وہ اپنے مذہب کے تحت اپنے زندگی کو گزارے لا اقراح فدید دین اور یہ رسول خدا یا مولا کائنات نے ایک ثابت دلیل بنایا اس چیز کو کہ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ایک اور روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ آئے تو ان کی پہلی ملاقات ہوئی جناب عبد الرحمن بن عوف سے ان سے پوچھا کہ رسول خدا کہاں ہیں انہوں نے مولا کائنات ایک جگہ مسجد میں تشریف فرماتے ان کی طرف اشارہ کیا کہا کہ ان سے پوچھئے پھر آگے گئے تو جناب عثمان بن نفان سے بات ہوئی کہ کہاں ہیں رسول خدا انہوں نے بھی حضرت علی کی طرف اشارہ کیا جب یہ مولا کائنات کی طرف آئے یہ تمام نجرانی تو مولا نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ بے شک آپ کی ملاقات ہوگی رسول خدا سے لیکن رسول خدا سے ملنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سادگی کو اپنائیں سادگی کے ساتھ آئیں یہ جو آپ تو اس کو احتشام اور مرعوب کرنے والا لباس ہے آپ کا اس سے گریز کرتے ہوئے سادہ لباس میں آئیے سب سے بڑی یہ چیز دل پر اثر کرنے والی ہے کہ یہ رسول واقعا حق کا نبی ہے اللہ کی طرف سے ہے کہ سادگی پسند تمام نبیوں کا یہ شہوہ رہا ہے بہرحال ان کی ملاقات ہوتی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور گفت و شنید ظاہر ہے اس میں ان لوگوں کو یہ تھا کہ یہ پوچھتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ جناب یوسف علیہ السلام کے والد کون تھے آخذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جناب یعقوب تھے تمام نام موجود ہیں جوزف جیکب یہ انگلیش میں ہمارے پاس موجود ہے ساری اسٹری پھر انہوں نے اچھا کہ جناب موسیٰ کے والد کون تھے کہا جناب عمران اچھا کہا جناب عیسیٰ کے والد کون ہے کہا کہ جناب عیسیٰ کے والد تو نہیں ہے جناب عیسیٰ جو ہیں وہ جناب مریم سے پیدا ہوئے ہیں لیکن ان کا باپ نہیں ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو ان لوگوں نے اس وقت یہ بات کہی کہ جب دیکھو جناب عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو اس طرح مطلب ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور ان کی صرف ماں ہے تو پھر خدا کا بیٹا العیازو باللہ کہلانے کے زیادہ حقدار تو جناب آدم ہے کیونکہ جناب آدم کی تو نہ ماں ہیں اور نہ باب ہیں اور اسی طرح قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ کہ آدم عیسیٰ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آدم کی کہ ہم نے ان کو خلق کیا اور اپنے لفظ کن سے مٹی سے پیدا کیا خلقہ من تراب تراب سے یعنی خلق کیا ہم نے مٹی سے ان کو اور پھر لفظ کن سے ان کو پیدا کر دیا ان کو خلقت بخش دی تو اس طریقے سے ساری بات ہوئی ان لوگوں نے مباہلے کی ضرورت کیونکہ آپ کا سوال بڑا مفصل ہے اس میں بہت سارے آسپیکٹس ہیں بہت سارے پہلو ہیں اگر کچھ مس ہو جائیں تو ہمیں بتائیے گا آپ ضرورت مباہلے کی ضرورت کیوں پیش آئی ان لوگوں نے ساری دلائل ساری باتیں سارے سوالات کیے ہر چیز یعنی ہمارے پاس تاریخ اسلام میں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں ہم ان کی بات نہیں کر رہے لیکن مثال کے طور پر ایک بات بتا رہے ہیں کہ اتنے بیسک یعنی سادہ ذہن لوگ سادہ لوگ بھی آئے جنہوں نے آکے یہ سوال کیا کہ بکری کے بارے میں کیا حکم ہے یا شیپ کے بارے میں کیا حکم ہے اور کیسے رکھنا ہے جانوروں کو اور یہ اس سوال کے جواب میں لوگ مسلمان ہو گئے دائرہ اسلام میں وہ داخل ہو گئے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ زدی ہوتے ہیں ہٹ دھرم ہوتے ہیں یا یہ کہیے کہ شاید حب دنیا ہر بات میں آ جاتا ہے نا حب دنیا ہم بار بار کہتے ہیں حدیث کو دہراتے ہیں کہ حب الدنیا راسک اللہ خطیہ تو بڑے بڑوں کو جو ہے غب دنیا نے زمین بوس کیا ہے تو ان لوگوں نے جب دلائل کو نہیں مانا جب ان لوگوں نے رسول خدا کی بتائی ہوئی روشن دلیلوں کا بھی یقین نہیں کیا اور بزد رہے اپنی اس کے اوپر تو تین دن کی ان کو محلت دی گئی باقائدہ رسول خدا نے ان کو محلت دی اور جب یہ نہیں ہوا تو پھر آیت آئی آل عمران کی نمبر سکسٹی ون جس میں شروع میں پروردگار عالم نے کہا فمن حاج جاک فیہی من بعدی ما جاک من علی علم یہ علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو اے رسول فقل تعلو نجو ابنانا وابناکم ان سے کہو کہ جائیں گے اپنے بیٹوں کو لائیں اور ہم اپنے بیٹوں کو لائیں نسانا ونساکم تم اپنی عورتوں کو لائیں وانفوس حنام انفوس حکم تم اپنے نفوس لائیں پھر دیکھتے ہیں ملکہ دیکھتے ہیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا بے شک اللہ کی جھوٹوں پر لانت ہے یعنی کہ اس زد پہ ان کی کہ بھئی ہمارے جو نبی حضرت عیسیٰ وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر مباحلے کا واقعہ پیش آیا اس کے جواب میں اب یہاں پہ آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران کی سکسٹی ون جیسے آپ نے عرض کیا ہے اور اس میں خدا تعالیٰ نے حکم دیا رسول کو کہ اپنے نفسوں کو لے کے جاؤ اپنی عورتوں کو لے کے جاؤ اپنے بیٹوں کو لے کے جاؤ تو جہاں ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو بہت بڑی بڑی شان والے اور والیاں اس وقت موجود تھے نبی کے گھر میں اور اطراف میں تو یہ بتائیں کہ وضاحت کے ساتھ کہ رسول خدا کن کو لے کے گئے اور کن لوگوں سے یہ مباحلہ جو ہے وہ کروایا اس سوال کا جو ایکچل جواب ہے اس کو دینے سے پہلے اگر ہم آپ کو یہ بتائیں تمہید میں کہ کتنے بڑے بڑے صحابیوں کے نام ہیں جنہوں نے ان پانچوں ہی کو نقل کیا ہے اپنی روایتوں میں اور ہم یہاں پر کیونکہ ضروری ہوتی ہیں چیزیں کہ آپ بتائیں دیکھنے سننے والوں کے بھی نالج میں اضافہ اور خود ہمارے نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے کہ یہاں پر تقریبا یعنی سید ابن تاؤس نے اپنی کتاب سعادہ سعود میں یہ بات لکھی ہے کہ پچاس سے زیادہ اصحاب ہیں جنہوں نے اس بات کی روایت کی ہے کہ روز مباحلہ اللہ کے رسول اپنے نساءنا کی جگہ جناب سیدہ ابناءنا کی جگہ جناب حسنین کریمین اور انفسنا کی جگہ مولا علی ابن ابی چالی علیہ السلام کو لے کر گئے اور یہ سن لیجئے کہ ان میں جو نام سر فہرست ہیں صحیح مسلم اور مسند احمد بن حنبل المستدرک میں ان کی یہ سعد بن ابی وقاس سے یہی روایت کہ ان پانچوں کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباحلہ کے لیے گئے تفسیر الدر منصور میں عبداللہ بن عباس سے یہ بات روایت کی گئی دلائل النبوہ اور اسباب النزول میں جابر بن عبداللہ الانساری سے روایت کی گئی اور اس کے علاوہ عثمان بن افان اس میں شامل ہیں بکر بن سحال اس میں شامل ہیں جناب طلحہ جناب زبیر جناب عبدالرحمن بن عوف ابو رافع برا بن عظیب جناب انس بن مالک یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے ان پانچوں کا ذکر کیا ہے روایت میں کہ روز مباحلہ یہ لوگ تھے آپ کا سوال کہ جو شخصیات گئیں یعنی جو آیت میں اللہ نے کہا بے شک تو اس میں سب سے پہلے ہم نسانہ کو لیں گے اس لیے کہ مرکز پنجتن جناب فاطمہ بے شک جناب فاطمہ نہ ہوتی تو نہ ہمیں نعمت رسول ملتی نہ ہمیں نعمت امام ملتی بلکل گیارہ اماموں کی والدہ ہیں رسالت اور امامت کو جوڑنے والی بلکل اللہ اکبر سیدہ فاطمہ تظہرہ سیدہ نسائل عالمین کیونکہ اس بات پر بھی بقائدہ اعتراض کیا گیا کہ نسانہ کا مطلب یہ تھوڑے ہی ہے کہ بیٹی کہ اللہ کے رسول نے بیٹی لے کر جانی تھی ہم کہتے ہیں کہ لوگ اعتراض کرنے سے پہلے یہ بھی نہیں سوچتے کہ کہیں گستاقی تو نہیں ہو رہی ہے اگر یہ بھی سوچ لیں تو ایسی بات نہ کریں نسانہ سے مراد بیٹی نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مفہوم بھی یہ نہیں ہے نسانہ ایک وسیع لفظ ہے اس کی وسطوں میں کچھ بھی آپ لا سکتے ہیں قاتون بیٹی لڑکی یعنی سنف نازک سے اس کے زیل میں جو بھی کچھ ہے وہ آ سکتا ہے اس بے شک اور اور جبکہ آیت میں آیت کا مفہوم بھی یہ نہیں ہے جمعہ کا سیغہ ہے جمعہ کا سیغہ ہے بالکل اب یہ اعتراض بھی کیا گیا کہ اس سے یہ مراد تھوڑی ہے کہ بیٹی ہی ہے رسول کی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ قرآن کو پڑھیں قرآن ہی میں دیکھیں قرآن کی ایک اپنی لینگویج ہے قرآن آپ کس لینگ کو نہیں مانتا قرآن کلام اللہ ہے اور وہ ہم پر نص ہے ہم پر حجت ہے خدا کی تا قیامت اور اس کے حفاظت بھی اللہ کر رہا ہے اسی لیے یہ تورایت زبور اور انجیل کی طرح لوگوں کے چاہنے کے باوجود جو ہے وہ تبدیل نہیں کی جا سکتی تو قرآن کی ایک لینگویج ہے اگر اس کا مطلب یہ کہنا کہ نسانہ کا مطلب بیٹی نہیں ہے تو یہ کہنا تو صرف شیعہ ہی کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ تو ہر چیز کو ان کے ساتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں ناؤزباللہ ہم کون ہیں جوڑنے والے اور توڑنے والے ہم تو وہ کرتے ہیں کہ جو خدا ہمیں بتاتا ہے ہم اس سے ایک قدم نہ آگے بڑھ سکتے ہیں پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمان کا اور مؤمن کا فریضہ یہی ہے کہ وہ اطاعت اسی طرح کرے قرآن کی لینگویج میں جیسے کہ جناب ہے موسیٰ علیہ السلام کے زیل میں آیت ہے کہ لڑکوں کو تو مار دیتے تھے ترجمہ وہ تمہارے بیٹوں کو زبا کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے ادھر نسان نساء کم کا مطلب بیٹیاں ہیں وہاں نسان آکم کا مطلب بیٹی نہیں ہو سکتا یہ آپ کی صرف بغض کینا عداوت یا یہ کہیے کہ ایمان کی کمی ہے کہ آپ کوئی اس چیز کی پہچان ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے باقائدہ ان لوگوں کی نشاندہی کروائی رسول مبین اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اے رسول جائے گی تو تمہاری بیٹی جائے گی جناب سیدہ جائیں گی یہ حکم خدا تھا بے شک بے شک رسول تو حکم خدا کے بغیر کچھ نہیں کرتے انفسنا اب انسان انفسنا یعنی خود کتنا وسی لفظ ہے انفسنا اللہ نے کہا اس کو لے کے جو جو تم جیسا ہے شب حجرت کیا ہوا تھا شب حجرت اللہ کے رسول نے کتنے صحابی تھے اور کیوں کسی کو نہیں لٹایا اپنے بستر پر اس لیے کہ اللہ کا حکم یہ تھا کہ اس کو لٹاؤ گے جو تم جیسا ہو صورت میں صیرت میں کردار میں عمل میں بے شک یہاں پر بھی وہی بات اب جناب احمد بن حمل بلکہ یہ بات بہت مشہور ہے ان کی کتاب کے اندر کہ ان کے بیٹے نے ان سے مثلا پوچھا یا پتہ نہیں کسی شخص نے ان سے یہ پوچھا کہ سب سے بہترین اصحاب کے نام بتائیے آپ تو انہوں نے اصحاب کے نام بتائے لیکن ان میں مولا کائنات کا نام نہیں لیا جب ایسا ہوا تو ان کے اپنے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ بابا جان آپ نے حضرت ہے علی کا نام نہیں لیا صاحب میں تو جناب احمد بن حمل کے لفظ ہیں یہ تاریخ میں رقم انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات کی تم نے علی اصحاب کی صف میں نہیں ہے علی تو نفس رسول ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو علی کو نفس رسول سمجھنے کی ضرورت ہے تو یہ حکم خدا تھا اسی طرح ابنا انا اس وقت بعض باز روایاتوں کے مطابق جناب ابراہیم بن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیات تھے بعض روایتوں کے مطابق ان کو کیوں نہیں لے گئے نہیں ایک چادر تھی جو گھر میں ایک اٹھی کی اس چادر کے نیچے اللہ کے حکم سے ہم حدیثیں کسا پڑھتے ہیں ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں مومن بہت خوشی سے پڑھتے ہیں الحمدللہ کہ جناب سیدہ نے اس کو روایت کیا ہے کہا کہ اللہ کے رسول نے ایک ایک کو بلایا ایک ایک کی آمد ہوئی جناب امام حسن تشریف لائے جناب امام حسین تشریف لائے جناب علی و مرتضی تشریف لائے یہاں تک کہ جناب فاطمہ یزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اس چادر کے نیچے یہ پانچوں تن جمع ہو گئے جناب ام سلمہ چادر کے کونے کو پکڑ کر پوچھتی ہیں یا رسول اللہ ہمیں اجازت ہے رسول خدا نے فرمایا ام سلمہ آپ بے شک خیر پر ہیں لیکن اہلِ بیعت میں نہیں ہے سبان اللہ وہی برباد پوری ہو گئی قامخہ کی زد ہے بڑا خوبصورت شیر یاد آ رہا ہے کہ سارے شریف بز میں قصہ تھے محاص پر تھا حکم قبریہ کا تخاذہ مباہلا بے شک بے شک اور یہ حکم پر اردگار ہی تو تھا رسول نے نہ اپنی مرضی سے کسی کو چادر کے نیچے بولایا نہ اپنی مرضی سے کسی کو آنے سے منع کیا یہ تو وہ ہو رہا تھا جو خدا کہہ رہا تھا یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے کہ یا رسول اللہ اتازنو مجھے اجازت ہے کہ میں آپ میں سے ہو جاؤں کہ آپ اس چادر کے نیچے آ جاؤں اور یہ بھی دیکھئے کہ اجازت تو خدا کی طرف سے لے کر آیا یہاں پر یہ ہے رسول کی عظمت رسول کا مقام اللہ نے اجازت دے کر بھیجا ہے لیکن فرشتہ واپس زمین پر آکے رسول سے اجازت کا طلب گا ہے اور ہم تاریخ پر دیکھتے ہیں بعض لوگ رسول کے گھر میں چلے آتے ہیں بغیر اجازت کے تو خدا تاریخ نے پر آیات موجود ہیں آیات موجود ہیں قرآن کہ نبی دروازوں پر آ کر اتنی زور سے زمانہ اجائلیت کی پر آوازیں نہ لگاؤ اور نہ اندر داخل ہو تو جناب جبرائیل کو اجازت ملتی ہے اور آیات تطہیر انما یرید اللہ لیزہبا عنکم الرجسہ حلال بیتی ویتحرکم تطہیر اب انسان خود سوچے کہ کیسا اللہ نے ایک انتظام کیا ہے آیت تطہیر چادر قصہ کے نیچے سنائی گئی ہے چادر قصہ کے باہر نہیں اور علماء بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں کہ جو حرم ہے جو کعبہ ہے دیکھ ایک تو حرم ہے نا حرم ہے کعبہ کے دکھر اس میں حریم بھی ہے اس میں مقام ابراہیم بھی ہے اسماعیل بھی ہے تو یہ حرم ہے کعبہ وہ ہے جو چادر کے نیچے ہے اسی طرح اس دن جو چادر کے نیچے تھے نا انما نے ان کے گرد حسار کیا ہے وہ لوگ مباحلے میں گئے وہ مباحلے میں گئے تھے جو چادر کے باہر تھے وہ حرم ہے اہل بیت نہیں ہے تو یہ اللہ نے ان کو چوز کیا تھا کہ یہ لوگ جائیں گے اور مباحلہ کریں گے رسول اپنی مرضی سے لے کر نہیں گئے رسول کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر تو پھر کیا وہ جب یہ مباحلہ کے میدان میں پہنچے ہیں تو وہاں سے ذرا سا تھوڑی سی جو ہے وہ منظر کشی کریں کہ کیا ہوا اس وقت جب یہ گئے تو مباحلہ ہوا کیری آن ہوا کی نہیں ہوا بلکل جس وقت آپ تشریف لے کر گئے میدان میں آپ نے اپنے صاحب کو حکم دیا کہ دو درخت تھے کہ ان کو کاٹو اور اس کی درمیان کی جگہ کو صاف کرو اور وہاں پر ایک چادر ایسے ایک مطلب خیمے کے صورت میں جو ہیں وہ ڈالی گئی کیونکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ جا رہی ہے اب بعض روایتوں میں کہ حضرت سالمان فارسی کو سالمان محمدی کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم جو اور وہاں جا کے جو ہے وہ ایسے بناو بلکل اور یہ دونوں ہاتھوں میں ایک ہاتھ میں امام حسن ایک ہاتھ میں امام حسین رسول قدا آگے ان دونوں ہستیوں کے ساتھ جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ رسول قدا کے پیچھے اور آپ سیدہ کے پیچھے امیر المؤمنین علیہ ابن عبی طالب چلتے ہوئے آرہے ہیں اللہ مصول اللہ علیہ محمد وعالی 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 محمد ان کے جو دو یعنی کوررسپونڈنٹ تھے جو عیسائیوں کے سید اور آقب انہوں نے جب دیکھا تو نجرانیوں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ رسول قدا سے سوال کیا کہ آپ یہ کن لوگوں کو لے کر آرہے ہیں مباہلہ کرنے کے لئے کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا نجرانی عیسائیوں کے ذہن میں کہ آقب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجانے اپنے رشتہ داروں کو لاتے ہیں یا اپنے اصحاب کو لاتے ہیں یا پوری مسلمان قوم کو جمع کر لیتے ہیں اور مسلمانوں کے بھی ذہن میں یہ چل رہا تھا کہ اب نانہ کی جگہ کون جائے گا نسانہ کی جگہ کون جائے گا انفسانہ کی جگہ کون جائے گا سب کی آنکھیں لگی ہوئی تھی دنیا دار بھی تھے دیندار بھی تھے محبت والے بھی تھے کینہ والے بھی تھے سب کی نظر لگی ہوئی تھی کہ آئے گا کون تو جب نجرانیوں نے سوال کیا کہ یہ کون ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان میں لے کے ہیں تو آخذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب ہے بے اہلکم بخیرین اہلیلرز میں اہلِ ارز میں سے سب سے زیادہ خیر والوں کو لے کر آیا سبحان اللہ اور یعنی حالت یہ تھی کہ یہاں پر ایک شیر میں بڑی خوبصورت طریقہ سے اس کو بیان کیا گیا کہ جب ان پادریوں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی فوج نہیں لائے یہ تو کوئی مسلمانوں کی کمیونٹی کٹھی کر کے نہیں لائے یہ تو اپنے گھر والے لے کر آئے ہیں اور پھر جب انہوں نے ان چہروں کو دیکھا تو ان میں سے ایک پادری کی جو فیلنگ ہے اس شیر میں کہ ان سے نہ بھیڑنا بولا یہ نصرانیوں کا پیر ان سے نہ بھیڑنا بولا یہ نصرانیوں کا پیر مان لو شکست کو بس اپنی دور سے مان لو شکست کو بس اپنی دور سے یہ تو الہی نور میں بھی ہیں بلا فصل یہ تو الہی نور میں بھی ہیں بلا فصل یہی بچا کے لائد ہے موسیٰ کو تور سے اور پھر ان کا یہ جملہ ان کا یہ جملہ کہ جہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہروں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ پادری نے بات کی تھی جن چہروں کو میں دیکھ رہا ہوں یہ ایسے چہرے ہیں کہ انی لعرہ وجوہاں لوسعل اللہ بہا این یزیل جبلا من مکانے لا زالے کہا کہ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ سے سوال کریں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے تو بے شک ہل جائے گا خبردار ان سے مباحلہ نہ کرنا ورنہ زمین کے اوپر ایک بھی نصرانی نہیں بچے گا یعنی کہ سارے سرداروں کا ٹولہ تھا یعنی سید الاوسیاء سید الانبیاء سیدت النسائل عالمین اور سید شباب اہل جنہ سارے سرداروں کا جو ہے وہ خافلہ تھا اور نہیں دیکھیں کتنی گہری بات ہے کہ اگر ہم دیکھیں اس میں کہ ایک طرف نور ہی نور تھا اور سچائی کے پیکر تھے اور دوسری طرف کفار تھے لیکن ان کی بصیرت کو دیکھیں آپ یعنی انہوں نے یہ دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے مباحلہ نہیں کرنا لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم جب دیکھتے ہیں امت مسلمہ کو تو انہوں نے آخر تک نہیں پہچانا کہ نفس رسول کون ہے وہ اسی بات پہ جو ہے وہ خلیفہ اپنے چنتے رہی یہ نہیں دیکھا کہ نفس رسول کس کو بنا کے رسالت ماہ پر لے کر آئے تھے تو انشانت ہاں آگے بھی جیسے جناب موسیٰ چالیس روز کے لیے کوہیتور پر گئے واپس آئے تو ساری امت خراب ہو چکی تھی خرابے میں پڑ چکی تھی شرک کی بدت میں پڑ چکی تھی گناہ میں پڑ چکی تھی اسی طرح جن لوگوں نے یعنی ہر کلمہ پڑھنے والے نے دل سے ہی تھوڑی پڑھا کچھ ایسے بھی توتے ہیں جو جنگوں میں چھوڑ کر چلے جاتے تھے جنہوں نے مفاد کی خاطر حب دنیا کی خاطر کلمے کو پڑا تو ان کی بصیرت کہاں سے آئی ان کی بصیرت تو یہی ہے کہ بس ہمیں سلطنت حکومت خلافت دولت اہدہ یہ سب مل جائی چلتے ہیں آپ اپنی بچیاں ہماری کافی دیر سے بیٹھی ہوئی ہیں تو چلتے ہیں ان کی طرف اور ہم سلوات پڑھتے ہیں آپ اپنی جو خوبصورت سلوات سنائیے محمد وعالی محمد سلوات اللہم صلی علا محمد وعالی محمد وعجل فرجہ سیدہ تاہرہ و آبدہ و زاہدہ و سیدہ تاہرہ و آبدہ و زاہدہ و تیبہ و رازیہ مرضی آؤ آدلہ و ساجدہ و حرہ بطولے ازرہ سورہِ قدر کا یہ نعرہ ہے سورہِ قدر کا یہ نعرہ ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا لیسے جائے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے جس کو مختار عمر کہتے ہیں جس کی راتوں کو قدر کہتے ہیں صبح کو جس کی فجر کہتے ہیں شام کو جس کی اثر کہتے ہیں ہر زمانے پہ جس کا قبضہ ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے قدر جس کو صداقہ جانے کہا سیدہ جس کو مرتضی نے کہا اپنی ماجز کو مصطفی نے کہا کنز مغفی جسے خدا نے کہا جس کی چوکٹ پہ کعبہ جھکتا ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے جس کے در سے ہو حل عطا کو عطا ان ماں کی اماں کا ہے گوشہ پلکفہ جس کا خود گواہ بنا فاتحہ کر رہی ہے جس کی سنا پورا قرآن نہیں کسیدہ ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے جس کی چار در کو آسمان کہیے اپنے بچوں کا صاحبان کہیے اس کو الحمد کا نشان کہیے حشر کی روپ میں اماں کہیے کل ایمہ کا جو مسلح ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے ماشاءاللہ سورہ قدر کا یہ نعرہ ہے سورہ قدر کا یہ نعرہ ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وحمد وعلي محمد عجل فرج ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولا آپ کی تفقیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کے نصیب اچھے کرے بہت ہی خوبصورت لیکن یہاں پہ واقعی مسلمانوں نے نہ جانا کہ فاطمہ کیا ہے اور گو کہ پیغمبر نے دکھایا کہ صادقین کون ہے سچے کون ہے لیکن پھر بھی بی بی فاطمہ کی جو ہے وہ گواہی کو جھٹلایا گیا دربار میں ان کو جھٹلایا گیا تو یہاں پہ آخر میں ہم چلتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو واقعہ مباحلہ ہے اس کے عملی پیغامات کیا ہیں کس طرح ہم ان پیغامات کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جزاک اللہ بہت اچھا سوال ہے لیکن اسی سوال میں ہم کچھ ایسے نکات ہیں مباحلے کے حوالے سے جن کو شامل کرتے ہوئے پھر پریکٹیکالیٹی کی طرف بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھئے کہ مباحلہ کرنے کی ضرورت اور نوبت جو ہے وہ تب آتی ہے کہ جب واضح اقلی دلائل اور حق کی روشن دلیلوں کو جھٹلا دیا جاتا ہے اور یاد رکھئے کہ مباحلہ میں ایک صادق ہوتا ہے گروہ اور دوسرا کاذب ہوتا ہے اور مباحلے کے افراد کا تائین جو ہے وہ اللہ کرتا ہے اور اس مباحلے کے واقعے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جس گروہ کو اسلام کی ریپریزنٹیٹیوز کے طور پر بھیجا وہ صادقین کا گروہ تھا اسی پر ہم بات کو ختم کریں گے کہ صادقین کا گروہ تھا کیونکہ ان کے سامنے آنے والے جو تھے وہ کاذب تھے وہ جھوٹے تھے اس لیے وہ مباحلہ نہیں کر سکے جزیہ دینے پر پرامس کر کے واپس چلے گئے اور یہی ہمارے لیے پریکٹیکالیٹی کی سب سے بڑی ضرورت ہے وَكُونُمْعَاسُ صادقین کہ آپ سچوں کے ساتھ ہو جائیں کیونکہ جو سچوں کے ساتھ ہوں گے انہی کے ساتھ حق بھی ہوگا انہی کے ساتھ خدا کی رضا بھی ہوگی انہی کا انجام بھی بخائر ہوگا ان کی آخرت بھی بخائر ہوگی یہ تیزی سے کیونکہ دامن وقت میں منجائش نہیں ہے یہ پیغام کہ انہی کا دامن آپ پکڑ کر رکھیں حبل اللہ بھی یہی ہیں مشیعتِ خدا بھی یہی ہیں رسول کی آل بھی یہی ہیں بیدم یہی تو پانچ ہے مقصودِ کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی بس ان سے تمسک رکھئے انشاءاللہ پر اردگارِ عالم آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب سکر بے شک اللہ ہی آمین بہت شکریہ بچیوں کا بھی اور آپ کے بھی میں بہت ممنون ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں زشیب لائیں ہماری رہنمائی فرمائی تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام آپ کے لئے انفرومیٹیف رہا ہوگا اور جیسا کہ ہماری بہن کا آخر میں میسیج یہ ہے کہ سچ سچ ہے اور جھوٹ جھوٹ ہے یا تو آپ سچائی کے ساتھ ہیں یا آپ جھوٹوں کے ساتھ ہیں تو یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے لیکن آج جو ہے یہ مباحلہ کا دن جو ہے یہ سچوں کی کامیابی کا دن ہے تو ہر سچے کو جو ہے وہ آج کے دن مبارک بات ہے لیکن خواتین کے لئے کیونکہ یہ خواتین کے پروگرام کا وہ ہے تو میں یہ کہتی چلوں کہ تبلیغ دین میں عورت کا گھر سے باہر نکلنا اور صحیح معینوں میں تبلیغ کرنا بہت ضروری ہے مباحلہ میں رسول خدا نے دکھایا ہے کہ کس طرح وہ بی بی فاطمہ تزہرہ سلام علیہ کو لے کر آئے وہ تبلیغ رسالت این فریضہ بن جائے تو اسی طرح اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم خواتین بھی اپنا دین کے لئے اپنا کردار ادا کر سکیں اور سچوں کے ساتھ ہماری بھی آخبت سمڑ جائے گی انشاءاللہ اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ